قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آحادیث مبارکہ فقہی وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید محمد دانش جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے بچوں کے پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے چاند اور تارے ناظرین ایک شخص سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ حضور کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی اب جواب سنیے کہ سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں بلکہ اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے تو تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے محبت کی ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کا اصل مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے اور ہم اس پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں جو دیکھنے والے بچے ہیں اور یہاں پر جو بچے موجود ہیں کہ ہم سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی کے حوالے سے بہت کچھ جانیں سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں مہمان ہمارے ساتھ آج بہت بہت معروف شخصیت ہیں اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں ان کی گفتگو بہت خوبصورت گفتگو ہوتی ہے اور ان کی گفتگو کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی گفتگو میں پیغام ہوتا ہے ہر بات میں پیغام ہوتا ہے آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز مفتی احسن نویت نیازی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں مفتی صاحب خرید سے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین آپ سنائیے مداز گرامین الحمدللہ رب الاول آپ کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک آپ کو بمبارک ہو یہ ہمارے بچوں کو جو چاند تارے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک بچوں کیسے لگ رہی ہے جو بزم ہم نے سجائی دی ہے بہت اچھی بازم ہے یہ ہمارے ماشاءاللہ مستقبل کے میمار ہیں اور ابھی سے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے ابھی سے یہ اس طرح کے پروریمز میں بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہو رہے ہیں ابھی سے ان کے دلوں میں حضور کی محبت کے چراغ جلائے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایر وائی کیو ٹی وی کی بہت شاندار کاوش ہے اور یہ سلسلہ ایسی طرح جاری رہنا چاہیے سر ٹرانسویشن آپ دیکھیں نا مفتی صاحب محمد ہمارے کتنا خوبصورت نام ہے کہ محمد ہمارے ہیں بڑی شاندار بڑی شاندار جو وہ محمد جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے بلکل وہ کہ جو تشریف لائے تو انہوں نے آ کر اس انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے علم کے اجالوں کی طرف سفر کر آیا وہ تشریف لائے آ کے انہوں نے پوری انسانیت پہ حسان فرمایا ہے شرک کی ظلمت سے باہر نکالا ہے توحید کے بیچ کو انسانوں کے دلوں میں بویا ہے انہوں نے اس عالم کو آ کر جل تھل کر دیا ہے مفتی صاحب جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا قیامت کے حوالے سے تو ان بچوں کو بتائیے کہ ان کو قیامت کی آخرت کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے میرے بچوں آپ لوگ امانت اگر آپ کو کوئی دی جائے تو اس امانت کو اسی طرح ادا کرنا ہے دوسرے کو اس میں خیانت نہیں کرنی صحیح بات کیونکہ جو حدیثیوں وارا کے اندر یہ بھی بات بیان ہوئی کہ سرکال علیہ السلام میں ایک مرتبہ گفتگو فرما رہے تھے ایک بندے نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی سرکال علیہ السلام نے جواب نہیں دیا اس کے بعد نبی کرمی صلی اللہ علیہ السلام نے جب اپنی بات مکمل فرما لی پھر پوچھا کہ وہ جو قیامت کے بارے میں سوال پوچھ رہا تھا اینسا الانسا وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے تو وہ بندہ اس نے بتایا جی میں ہوں تو حضور نے پھر اسے یہ ارشاد فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو اس نے آگے سے پوچھا حضور امانتوں کے ضائع کرنے سے کیا مراد ہے تو سرکار نے فرمایا کہ جب معاملات نہ اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو تو یعنی ہم نے جو معاملات جتنے بھی ہیں ہماری زندگی کے جو آگے آنے ہیں یا جو ابھی ہیں ہم نے اس کے لئے اپنے اندر ابلیٹی پیدا کرنی ہے ہم نے محنت کرنی ہے اور ہر جگہ اپنی زندگی میں میرٹ پر پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد جو بھی ہمیں ذمہ داری جیا ہے ریسپونسیبیلیٹی ہماری جو بھی ہو جو ہماری ڈیوٹی ہو اس سے ہم نے جان نہیں چھڑانی دل نہیں چھڑانا جی نہیں چھڑانا اس سے ہم نے اچھے انداز میں ادا کرنا ہے اس امانت کو بھی اس ذمہ داری کو بھی اس فریضے کو بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کے بارے میں بتائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ وہ بچپن کے اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سلام کا بچپن باقی بچوں سے ہٹ کر تھا الگ تھا سرکاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شروع سے ہی بچپن سے ہی آپ اللہ کی عطا سے حادی تھے بچپن سے ہی آپ رہبر تھے بچپن سے ہی آپ قائد تھے لیڈرشپ گھٹ جو آپ کی شان نبوت ہے وہ تو سبحان اللہ اپنی جگہ پر ہے ہی ہے جو آپ کے اندر لیڈرشپ گھٹس تھیں قائدانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی بچپن ہی سے نمائی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے سرکاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا سچ بولتے تھے کہ بچپن ہی سے لوگ آپ کو صادق کہا کرتے تھے کہ یہ سچ بولنے والے ہیں آپ ایسے امانتدار تھے کہ لوگ آپ کو امین کہتے تھے یعنی یہ تو بقاعدہ ان لوگوں نے کہ جو لوگ شروع میں آپ کی دعوت ماننے والے نہیں تھے آپ کے مخالفین تھے وہ بھی آپ کو ان دو ٹائٹلز کے ساتھ یاد کرتے تھے یہ دو خوبی آپ کی وہ بھی مانتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ صادق ہیں وہ بھی کہتے تھے یہ امین ہیں امانتدار ہیں ان کے پاس جو امانت رکھوائی جائے جس کی امانت رکھوائی جائے یہ اس کو ایز اٹس ادا کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہونے دیتے اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں سچ اور یہ لازم و ملزون ہیں تو ہم بھی جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے ہم نے بھی اسی طرح بچوں ہمیشہ سچ بولنا ہے بلکل اب سرکار عیسیت و سلام کے نام کے حوالے سے میں کچھ بات بتاتا تو ہمارے بچوں کو تھا کہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بلکل بلکل کہ ہمارے نبی کریم عیسیت و سلام کا نام نامی کیا تھا میرے بچوں کوئی بتایا گا آپ میں سے ہمارے چاند اور تارو سرکار کا نام نامی اسم گرامی حضور کا نام تھا محمد کیا نام تھا محمد تو آپ کو پتا ہے محمد کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا میننگ کیا ہے محمد کا میننگ جی بیٹا بتائی پتا ہے ماشاءاللہ اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی بار بار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے بار بار تعریف کی جائے اور بہت زیادہ تعریف کی جائے کیونکہ وہ ہیں ہی ایسے لائکے تعریف ان کی ساری آداد جتنی ہیبٹس ہیں ان کی وہ ساری ان کے مینرز ان کے اٹکیٹس ان کے اخلاق وہ ساری ایسے ہیں کہ اس کی بنا پر ہمیشہ ان کی تعریف ہوتی ہے ان کی زندگی میں بھی ان کی تعریف ہوتی تھی صدیان گزر گئیں آج بھی دیکھیں ہم مورا بیٹھ کر ان کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ تعریف کا سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک جاری رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے ان کا چرچہ تو ہمیشہ جاری رہے گا ان کے رب نے ان کا چرچہ دونوں جہاں میں عام کر دیا خود اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے قرآن میں جو ہماری ہولی بک ہے قرآن اس میں اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا یعنی اونچا کر دیا جس کا ذکر اللہ نے اونچا کیا ہو اس کا ذکر کسی کے گھٹائے سے گھٹ سکتا ہے کوئی گھٹانے کی لاکھ کوشش کرے ان کا ذکر ہمیشہ بالا ہی رہنا ہے بول بالا تیرہ ازل سے عبر تک یہ ذکر چلتا رہے گا اور اسی طریقے سے ہم کرتے رہیں ورفانہ لکہ ذکرکہ سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا مفتی صاحب بچے بھی یہاں پہ خوب تیاری کر کے آئے تو بچوں کی طرف چلتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں حدیث شریف سنائیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے جی بیٹا آپ کیا کہیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں سبان اللہ جی بیٹا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیک کاموں کا حکم نہ دے اور بڑے کاموں سے نہ روکے سبان اللہ آپ کے چھوٹے بائی بہن ہیں چھوٹے بائی بہن ہیں سکتی تو نہیں کرتے ان پر نہیں کرتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں پر شفقت فرماتے محبت کرتے اور مفتی صاحب جیسے کہ ہم پچھلے پروگرام سبیو رہے ہیں تو یہی زیادہ تر ہمارے جتنے مہمان آئے کہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے تھے آپ دیکھیں نبی اکمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں بھی پہل کرتے تھے اور بچوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہت پیار کرتے تھے جتنے بچے تھے مدینہ منورہ کے سرکاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ پیار کرتے شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے آپ انہیں پیار کرتے تھے ایک مرتبہ آپ جو ہے امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ابھی جب چھوٹے تھے بچے تھے تو سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسا دیا ایک بندے نے دیکھ کر کہا کہ آپ ان کو بوسا دے رہے ہیں میرے تو اتنے سارے اولاد ہیں میں نے کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں کیا پیاری بات فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا یعنی دوسرے لفظ میں یہ سمجھا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تم پہ رحم کیا جائے تو تم بھی اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو اور بالخصوص چونکہ بچوں کے کانٹیکس میں یہ بات ہوئی تھی تو بالخصوص بچوں کے ساتھ شفقت مدینہ میں جب کوئی نئے پھل آتے تھے جب پھل لگتے تھے تو کوئی انساری وہاں کے پھل لے کر آتے تھے حضور کی بارگاہ میں تو سرکار علیہ السلام برکت کی دعا فرماتے تھے اس کے بعد وہ پھل سب سے پہلے کسی بچے کو بلا کر اسے کھلایا کرتے تھے یہ حضور کا بچوں کے ساتھ پیار تھا اس لیے بچوں کے اندر تو حضور کی محبت اور زیادہ ہونی چاہیے جتنے بچے ہیں ہمارے ان بچوں سے محبت کرنے والے تھے تو جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے دل سے دل کو راہ ہوتی ہے کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے نبی نے تو ہم سے اتنی محبت کی ہے ہم نے بھی اب ان سے محبت کرنی ہے اور محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے ان کی باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے جی بیٹا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ رب العوال اور پیر کے دن پیدا ہوئے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ اور کوئی بیٹی اور بیٹا جی بیٹا پیچھے مائک دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مقصد ہے دعا عبادت کا مقصد ہے بلکل کوئی سوال کریں گے مفتی صاحب سے دیکھیں مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بڑوں کو تو آپ جواب دیتے رہتے ہیں آج بچے آپ سے سوال کریں گے کوئی سوال کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا رنگ پسند تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا سرکار علیہ وآلہ وسلم تو سلام سفید رنگ پسند فرمایا کرتے تھے سبان اللہ دیکھیں خود بھی وہ اجلے ہیں نا خود نور والے ہیں اجلے ہیں تو اجلا رنگ ان کو پسند ہے سبان اللہ جی بیٹا یہ گڑیا کچھ کہنا چاہیے جی بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہماری اتنی چھوٹی سی بچی ہے پیاری سی بچی اس کو پتا ہے خیر خواہی ان کی تیاری دیکھیں آبا ماشاءاللہ دیکھیں یہ فائدہ ہے ابھی اسے ان بچوں کو حدیث بھی یاد ہو رہی ہیں اور ابھی اسے ان کو یہ باتیں پتا چلنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں تو بڑے ہوکے تو ماشاءاللہ اور ان کا روشن مستقبل ہوگا مفید صاحب یہ ہمارا مقصد بھی ہے انیشل لیول سے ہی بچوں کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں جی بیٹا آپ کیا کہیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مطلب ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود و سلام نازل فرمائے درود نازل فرمائے یعنی رحمت نازل فرمائے اور سلام نازل فرمائے یعنی سلامتی نازل فرمائے بلیسنگز کی دعا ہوتی ہے یہ اصل میں ہم پریئر کرتے ہیں دعا ہے بلیسنگ کی پریئر ہے کہ ہمارے نبی پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ان سے راضی ہے اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے سلامتی نازل فرمائے پیس نازل فرمائے پیس امن سلامتی اور بلیسنگ رحمت یہ اس کی دعا کرتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ ہم یہ دعا مانگے تاکہ اس دعا کا ہمیں بھی فائدہ ہو کیونکہ درود شریف ہے اور درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ دس بار درود بھیجتا ہے یعنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس درجے بلند ہوتے ہیں تو یہ اتنی آلہ اور امدہ چیز ہے تو ہم جب بھی حضور جانِ عالم صل اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو ساتھ صل اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں تو مل کر ساتھ کہیں صل اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب یقین کیجئے کہ آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کہیں اور دل نہیں چاہ رہا کہ پرگرام ختم ہو جائے ہم آپ سے یوں ہی سوال کرتے رہے اور آپ یوں ہی جواب دیتے رہے ہیں مجھے بھی اپنے یہ پیارے بچوں کے ساتھ جو حقیقت میں چاند اور تارے ہیں بیٹھ کے مجھے مزہ آ رہا ہے کیا پیغام دیں گے چاند تاروں کو چاند تاروں کو پیغام یہی ہے کہ یہ مہینہ یہ مہینہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے جو خود ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تو ہم نے بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے انہیں فالو کرنا ہے ان کے جو فٹ سٹیپس ہیں جو ان کے نقشے پاں ہیں ہم نے اس پہ چلنا ہے تو ہم نے بھی باعث رحمت بننا ہے یعنی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہم نے دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے ہماری ذات سے اگلے کا بھلا ہونا چاہیے ہماری ذات سے کسی بھی انسان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے ہمیں انجیوریس نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت یہ خوبصورت بات اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہی مفتی صاحب سے ہم وعدہ بھی لیتے ہیں کہ پرگرام کے آخر میں مفتی صاحب ہمیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنائیں گے ناظرین اسی کے ساتھ ہی بس یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اسی کے ساتھ ہی اپنے مذبان سید محمد آنش جلالی کو اور عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ تو مل کے پڑھتے ہیں ساتھ سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی بج گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا خلق سے خلق سے اولیاء اولیاء سی رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے چاند اور تارے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جیسے سب کا بودا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی ہم زدوں کو رضا مجدہ دی جے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی موسیقی